بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی پوست پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا بیس پانس شاہر الوانی ناظرین اس وقت وجود ہوں تسیل احمد پرسیال کے علاقہ دولوانہ میں اور یہاں پر ڈیسپنسی جو ہے وہ کنٹراکت کا بزر پیش کر رہی ہے جس کی وجہ سے علاقہ بکین جو وہ کافی پریشان ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پانچ ہزار کی آبادی ہے جو صحت کی سہولہ سے محروم ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ وجود ہیں جنہوں نے اس عجاج کر رہے ہیں ان سے جانتے کہ وہ اس سوالے سے کیا کہلے چاہتے ہیں ساڑے موزا جڑا ہے پنجی تری ہزار دی عبادی دی مشتمل دولوانہ موزا احمد پرسیال تسیل ساڑھی 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 ہے ڈیسپنسی جو نوی سو نوی دیو جڑھی پیسے تکمیل بنی سی میڈم آبدہ شاہ صاحبہ نیشنل ساملی دی میمبر بنی سنونا بنوائی سی اس تو بعد ایک سال چلی ہے اس تو بعد ایورانہ دا منظر پیش کر رہی تو اڈے سامنے کوئی اتھے سہولت آویلیبل نہیں ہے ساڑے پینڈو ج� بلکل ختم ہو چکے کچھا رستہ ہے تین تو چار کلومیٹر دا رستہ جڑا بلکل ناکارا ہے جڑا کیسی بارش ہو جاندی ہے تیسی ساڑھی وابستگی شہر بلکل ختم ہو جاندی ہے موزا دولوانے دے بیچے کوئی بھی سہولت آویلیبل نہیں ہے نہ سید دی تے نہ رستے دی کوئی ساڑے دے خدا ترسی کیتی جاوے اس حکومت ہے کیسی اپیل کرنے ہیں عمران خان صاحب اگے کیونکہ عوامی حکومت ہے سی ایم پنجاب اگے سی ایم پ بلکل ختم ہو جاندی ہے تو آپ نے کار بجلی کوئی نہیں ہے تو اسی ساڑھا ہی خیال کر لو تو انہوں تے ساڑھے دے ترس آنا چاہید ہے کہ ساڑھی ڈسپینسری ساولت ساڑھے کوئی نہیں ہے سید دی ساڑھی بیٹیاں ساڑھی بچیاں سے تو مزور نے اسی ایک لاچار تے بے بس لوگا اسی توڑے تک نہیں پہنچ سکتے اے ساڑھے کوئی ایک طریقہ رہا گیا سوشل میڈیا تھا میڈیا تھا توڑے تک اپنی آواز بچاندہ کیونکہ سا ووٹ لینڈ دے وقت ہو آ جاندے ہیں ووٹ اسی انہوں نے دینے ہیں اور ہر سار ہر الیکشن تھی دینے ہیں اسی قدی مبوب سلطان صاحب انہوں تنہا نہیں چھڑیا لیکن ساڑھے کوئی ووٹ لے کے انہوں تنہا چاڑ دیتا ہے رانہ شباز صاحب ایم پی اے ساڑھے بنے نے انہوں نے اسی ووٹ دیتے ہیں تیاری تیاری ساڑھے کوئی خبر لینڈ نہیں آئے کہ توڑی ڈسپینسری دا کیا ہے توڑے گاؤنوں راستہ جاندہ ہے تو اسی تعلیم دے ساڑھے نال زیادتی ہو رہی ہے ساڑھی پرائم نیسٹر صاحب کے اپیل ہے سی ایم پنجاب کے اپیل ہے گورنر پنجاب کے اپیل ہے کہ ساڑھی اس ڈسپینسری دا کیا ہے تو ساڑھے گاؤں نے جوڑا راستہ جاندہ ہے انہوں نے بہال کیا ہے باقی ہے عوام غریب عوام میں انتے دے ترس کرو اسی بھی پاکستان جو رہے نالے ہیں تیتھوں دے بشندے ہیں نہ تیسی کوئی دوسرے ملک جو آیا کہ ساڑھے نالیاں زیادتی ہیں ہو رہی آپ کے علاقے کے جو ڈمیند گاہ نے آپ نے ان سے بات کی وہ اس حوال سے گئے ہیں سار ہم بارہ دفعہ گئے ہیں ادھر ہم بارہ دفعہ گئے ہیں لیکن وہ ہماری آواز سنتے ہی نہیں ہے ووٹ جب لینے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اب ہم جا کے ان کو بارہ دفعہ ہم نے اپیل کی ہے ریکویسٹ کی ہے درخواستیں دی ہیں پانچ پانچ سو بندہ اکٹھا ہو کے گئے ہیں کسی نے ہماری آواز سنی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے ناظرین ہمارے ساتھ کچھ اور لوگو م موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں جی آپ اس حوالے سے کیا کرنا چاہتے ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں تو ادھر وہ آ جاتے ہیں جیسے کہ رانا شباز صاحب ایم پی صاحب ان نے کافی دفعہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ ڈیسپنسری بہال کروا کے دیں گے اور رستہ بھی دیں گے اور اپنا محبوب سلطان صاحب جو ہے ہمارے امیند صاحب انہوں نے بھی ہمیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ یہ آپ کو ڈیسپنسری بہال کرائیں گے اور سڑکیں بھی د سنتے ہیں جاتے ہیں جب ان کے تو ملتے نہیں پہلے جب کبھی ملتے ہیں تو بجٹ نہیں آجی یہ ہے وہ اس طرح وعدہ کرتے ہیں ہماری اپیل وزیراعظم صاحب سے اور وزیراعظم صاحب سے یہ ہماری ڈیسپنسری بہال کریں اور سڑکیں ہماری ہیں بہت خراب ہیں رستے بہت خراب ہیں ہمارے کوئی مریض ہو جائے یا کوئی اس قسم کا ڈیلیوری کیس بن جائے تو ہم نہیں پہنچ سکتے دور رستہ نہیں ہے ہمارے پاس بڑی مہربانی ہوگی ان کے وزیراعظم صاحب وزی دور کرویاں جناب ان کا شکریہ ہو گئے اس کے بہت خراب ملتے ہیں ہمارے پاس کبھی ملتے ہیں ہمارے پاس کبھی ملتے ہیں ہمارے پاس کی